بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زافران ایک بہت ہی قیمتی بوٹی ہے اور اس کا غزاؤں اور عدویات میں استعمال ہوتا ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم اس کے کچھ فائدے ڈسکس کریں گے بہت اچھے فائدے ہیں اور اس کو طریقہ استعمال بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اچھے طریقے سے آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے فائدے ڈسکس کر لیتے ہیں ناظرین زافران گردے مسانے اور جگر کو قوت دیتا ہے زافران بخار کی حالت میں دن میں دو بار پانی پر ملا کر پلائے جائے تو بخار اتر جاتا ہے زافران گردے کے درد میں آرام پہنچاتا ہے جلد کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے اور رنگت کو نکھارتا ہے زافران بوجل طبیعت میں تقویت دیتا ہے زافران کے استعمال سے بلغم کا اخراج بہ آسانی ہو جاتا ہے زافران کا استعمال اگر آنکھوں میں کیا جائے تو سرخی اور درد سے نجات ملتا ہے زافران پشاب کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے زافران شگر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے زافران کا شربت بنا کر حاملہ خواتین کو پلائے جائے تو فائدہ مند ہوتا ہے زافران بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے اور حازمہ بھی درست رکھتا ہے زافران تشنج میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے زافران ڈپریشن میں مفید پایا گیا ہے زافران الزائمز میں فائدہ مند ہے ناظرین اس کے علاوہ زافران یاداشت کو بڑھاتا ہے اور دماغی قوت میں اضافہ کرتا ہے زافران وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے زافران کینسر کو ختم کرتا ہے گینٹیا جوڑوں کے درد کی بیماری کو ختم کرتا ہے آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے بے خوابی کا علاج کرتا ہے مردانہ قوت میں اضافہ کرتا ہے قوت مدافت کو بڑھاتا ہے طریقہ استعمال کے آپ زافران کو سب سے اچھے طریقے سے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام فائدے حاصل ہو ناظرین پانی میں استعمال ایک گلاس پانی میں تین سے چار پتے رات کو جوہنا ڈال کر رکھ دیں اور صبح انہار مو پی لیں اب ناظرین اس کے علاوہ دودھ میں جوہنا استعمال آپ اس کا کس طرح کر سکتے ہیں دودھ کو اُبال کر اس کو اتار لیں پھر اس میں تین سے چار جوہنا پتے ڈال کر جی طرح مکس کریں اور تھنڈا ہونے پر پی لیں کھانا پکانے کے دوران پانچ سے سات پتے مسالہ بناتے ہوئے شامل کریں عدویات میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں ناظرین پتوں سے مراد اس کے یہی ہیں کہ وہ اس کی جو چھٹ چھٹی ڈنڈیا ہوتی ہیں زافران آپ کو بہت زیادہ مہنگا ملتا ہے انڈیا میں تو اس کی کاشت کی جاتی ہے انڈیا کے جو علاقے ہیں کیرلا وغیرہ وہاں پر اس کی کافی زیادہ کاشت ہوتی ہے تو وہاں پر سے اگر آپ منگوانا چاہیں تو آپ کو سسطم مل جائے گا دوستو یہ دی کچھ انفرمیشن اپنے بھائی کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ